لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اللہم صلی و سلیم مبارک على سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم آج آپ کے سامنے میں دو واقعات پیش کروں گا جس میں جنات اور صحابہ کرام کے درمیان کچھ گفت و شنید کو عرض کروں گا پہلا واقعہ جو آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں وہ حضرت ابو اسید سعیدی رضی اللہ تعالی عنہ کا واقعہ ہے اور وہ روایت کرتے ہیں کہ میرے باغ میں پھل توڑنے اور پھلوں کو خراب کرنے کے لیے ایک جنی آیا کرتی تھی وہ آتی پھل چراتی ان کو خراب کرتی اور پھر باغ سے چلی جاتی تو انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس جنی کے اس بھوتنی کے بارے میں شکایت کی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب تم اس کی آواز سنو تو یہ کہہ دینا بسم اللہ عجیب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی کہ اللہ کے نام سے کہتا ہوں تو رسول اللہ کی خدمت میں حاضر ہو کر یہ جو تُو نے سب کچھ کیا ہے نا اس کا جواب دے تو جب انہوں نے یہ کہا نا تو وہ بھوتنی وہ جنی جو تھی وہ تو اک دم سٹ پٹا گئی اور ہاتھ جوڑ کے کہنے لگی کہ خدا کے لیے حضور کی خدمت میں مجھے جانے کے لیے نہ کہو میں تمہیں اللہ کا نام دے کر کہتی ہوں پکا وعدہ کرتی ہوں پھر کبھی تمہارے گھر نہیں آؤں گی تمہاری کھجور کبھی نہیں چوراؤں گی اور میں تمہیں ایک ایسی آیت بھی بتاتی ہوں کہ اگر تم اس کو اپنے گھر میں پڑھو گے اور جن و شیعتین تمہارے گھر میں آئے گا تو تباہ و برباد ہو جائے گا اگر تم اس کو اپنے برطن پر پڑھو گے تو اس کا ڈھکن نہیں کھولے گا اور ان کو اتنا اعتماد دلایا کہ وہ راضی ہو گئے اس نے کہا آیت جسے میں نے تمہیں بتانے کا وعدہ کیا ہے وہ آیت القرصی ہے پھر وہ اپنی سیرین کو گوز مارتی آوازیں نکال دی بھاگ دی تو پھر حضرت ابو سید سعیدی رضی اللہ تعالی انہو حضور کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے اور یہ سارا واقعہ بیان فرمایا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس نے سچ کہا اگرچہ جھوٹی ہے یعنی ویسے تو شیاطین جھوٹ کا پلندہ ہوتے ہیں لیکن یہ بات اس نے تجھے سچ بتائی اس روایت کو ابن عبید دنیا نے بھی روایت کیا ہے امام طبرانی نے بھی روایت کیا ہے اور امام ابو نعیم نے بھی روایت کیا ہے اگلا واقعہ یہ حضرت زید بن ثابت کا ہے حضرت ابو اسحاق سے روایتیں کہتے ہیں کہ ایک رات حضرت زید بن ثابت اپنے ایک باغ میں کہے تو انہوں نے ایک شور غل کی آواز سنی تو فرمایا یہ کیا ہے تو ایک جن آیا اور کہنے لگا کہ حضرت مہربانی کرے ہمارے ہاں تو قہد پڑا ہوا ہے آپ کے پاس تو پھل ہیں اگر آپ توفتن انعیت فرمائے تو میں کچھ پھل لے لوں تو حضرت زید بن ثابت نے کہا ٹھیک ہے پھر فرمایا تمہیں ہمیں تم ایسا کرو کہ جانے سے پہلے مجھے وہ چیزیں تو بتا دو جس کے ذریعے ہم تم لوگوں سے پناہ حاصل کر سکیں کہ تم ہمیں تنگ تو نہ کرو تو اس نے کہا کہ میں اچھا میں آپ کو بتا دیتا ہوں وہ یہ ہے کہ آپ آیت القرصی پڑھ لیا کریں تو جنات کو بھی یہ بات پتا ہے کہ آیت القرصی کی کتنی طاقت ہے اور اس روایت کو بھی ابن ابی دنیا نے مقائد الشیطان میں روایت کیا ہے اور اس کو ابو الشیخ نے کتاب العزمہ میں روایت کیا ہے تو یہ دو واقعات ہیں جس میں صحابہ کرام سے ہمیں اس بات کا پتا چلتا ہے کہ آیت القرصی جو ہے وہ کتنی پاورفل سٹرونگ اللہ سبحانہ وتعالی کی کتنی رحمت اور اللہ کا کتنا کرم ہے ہمارے حال پہ اچھا اس زمن میں میں آپ کو ایک اور واقعہ بھی سنا دیتا ہوں اس کو بھی ابن ابی دنیا نے مقائد الشیطان میں روایت کیا ہے حضرت ولید بن مسلم رضی اللہ تعالی انہوں سے روایت ہے وہ فرماتے ہیں کہ ایک آدمی ایک درخت کے پاس آیا اس نے درخت سے کچھ حرکت سنی تو اس نے گفتگو کی مگر اس نے کچھ جواب نہیں دیا پھر اس شخص نے آیت القرصی پڑھی تو اس کے پاس ایک شیطان اتر آیا تو اس آدمی نے پوچھا ہمارا ایک آدمی بیمار ہے ہم علاج کس چیز سے کریں تو شیطان نے کہا کسی سے جس سے تو نے مجھے درخت سے اتارا ہے یعنی آیت القرصی جو ہے وہ الشافیہ بھی ہے شفا کے لئے بھی ہوتی ہے اچھا تو یہ چند آیات تھی چند واقعات تھے جو کتابوں میں آتے ہیں اور میں نے آپ کو احادیث کی کتابیں اور جن جن کتب میں یہ آتے ہیں ان کے حوالہ بھی دیا ہے اس زمن میں ایک اور بہت چھوٹا سا واقعہ ترمیزی شریف میں آتا ہے پھر آج کا درس اس واقعے پہ ختم کرتے ہیں حضرت ابو غریرہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناو اور بے شک وہ گھر جس میں سورہ بقرہ کی تلاوت ہوتی ہے اس میں شیطان داخل نہیں ہوتا اللہ اکبر اس حدیث کو امام ترمیزی نے روایت کیا ہے وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغ